علی گوھر خان صاحب بلے کا نشان ان کو ریٹین ہو گیا الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم رکھتے ہیں تو پی ٹی آئی والے تو خوش ہیں لیکن مندوخیل صاحب کوئی اور بات کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم راجہ صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو ایک شیاسی ورکر ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ کو قانونی نقاط کے اوپر تو قادر مندوخیل صاحب نے کافی وضاحت کر دی ہے ظاہر ہے کہ اس کی جو مطلب ہے کہ جو اس کی تشریح کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وقلہ وہ تو ظاہر ہے اس حساب سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی وہ الیکشن بھی جائے جس کوالی فائی ہو پھر بھی الیکشن کانٹیس کرتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے کسی قانون اور آئین کو تو مانتے نہیں ان کا اپنا قانون ہے اپنا آئین ہے اپنی عدالتے ہیں اپنے سوال ہیں اپنے جواب ہیں لیکن گزارے یہ ہے میں آپ کو چھوٹی سے مثال دیتا ہوں نواز شریف صاحب کی جس وقت ڈسکوالیفکیشن ہوئی اگرچہ ہماری پارٹی بھی اور میں ان پارٹیز کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے پروگرین کے مسادت سے جنہوں نے ہمیشہ نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفکیشن کو ان کے اوپر جھوٹے مقدمات کو ہمیشہ مضمت کی اور ہمارے ساتھ کھڑی جس پر پاکستان بھی پارٹی بھی ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ اسمبلی میں ایک بل پاس کیا گیا تھا اس بل میں یہ تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہے یا کوئی بھی پارٹی کا سمرہ ہے وہ اگر ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو وہ پارٹی کی صدارت رکھ سکتے ہیں جب یہ لیجسلیشن ہوئی تو اس لیجسلیشن کو آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورڈ نے ختم کر دیا تھا حالانکہ میرا گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مقافات عمل ہے ان فیصلوں کے اوپر ان کے ہونے میں جو کہ آلریڈی اس طرح سے مینج قسم کے فیصلے کروایا جاتے تھے اس وقت چیئرمن پی ٹی آئی بغلے بجاتے ہوتے تھے ان فیصلوں پر اور آپ کو یاد ہوگا کہ پی ایم ایل این نے جب سینٹ کا الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو سینٹر کو شیئر کا نشان نہیں دیا گیا نہیں ملا تھا بالکل انڈی پینڈنٹ آئے تھے اور ہمارے کینڈیٹس نے آزاد الیکشن کانٹیسٹ کیا تھا تو ان کو ظاہرش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو مطلب ہے کہ یہ تو بڑی کلیر بات ہو گئی ہے ہاں الیکشن کمیشن نے ان کو مادن ضرور دیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ الیکشن بھی نہیں وقت پر کروائیں گے یہ اپنا اگر کوئی چیئرمن پر چلیں چلیں ایک منٹ ایتا رکھیے گا اگر ایک منٹ رکھیے گا یہ تو خیر پی ٹی آئی والے خود فیصلہ کریں گے ایتا رکھیے گا